بسم اللہ الرحمن الرحیم خریب بات جرال کے ساتھ آپ کا مذبان تاریخ راجپو جرال ادوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج جو ہم بات کریں گے مجودہ ملکی جو سیاسی و اقتصادی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 21 اکتوبر کو وطن واپس تشریف لا رہے ہیں ان کے آنے سے کیا ملکی صورتحال کیا ہوگی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں خاص طور پر جو ان کے چیرمین ہیں جو کہ ڈیالا جیل میں پابندے سلاسل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے مستقبلی کے پر بات کریں گے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پینلس موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا آپ سے تعریف کروا دوں سینئے تجزیہ کار ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹس بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو خاص طور پر روز ٹی وی چینل کے اوپر لائیو جو ہیں وہ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ بات کرتے ہیں کہ جو عوام کی بات ہوتی ہے میری مراج جناب چودری خادم علی مانلہ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ سوڈیو میں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ساتھ صدر جنریس فاؤنڈیشن پاکستان محترم جناب آپ بھی سینئے تجزیہ کار ہیں زیادہ ملک صاحب یہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں پہلے تو میں دونوں میں مانوں کو ویلکم کروں گا مانلہ صاحب آپ کی طرف آوں گا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جو خاص طور پر موجودہ جو ملکی جو سیاسی صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے افراد تفریح ہے ہر سائیڈ کے اوپر آپ جس بھی طبقے میں جائیں جس بھی شبے میں آپ جائیں تو کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جلال صاحب سب سے پہلے تو آپ نے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا تو بات یہ ہے کہ جو سیاسی اقتصادی آئینی سیچویشن ہے اس ملک کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کافی عصے سے سیاسی معاشی آئینی اور انتظامی انٹرنیشنل مرشلہ لگا ہوئے امپوزڈ بائی امریکہ تھرو آئی ایم ایف تو ابھی ہمارا ملک مکروز ملک غریب ملک اس نہج تاکہ یہ ہماری یہ شرافیہ اس کو پنچا چکی ہے کہ ابھی اس سے نکلنا ان کے وس کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیڈ کلاس کی جو ایشیاں ہیں جو پروٹوکول ہیں غریب مکروز ملک کے جو بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کے مہانہ سرکاری نوکر پالے ہوئے ہیں تو یہ فورڈ نہیں کر سکتے ہم جب ہم فورڈ نہیں کرتے تو یہ اپنی ایشیوں کے لیے پورے ملک کے نظریات عوام و ناس کے مفادات کو کمپرومائز کرتے ہیں بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ایک سائٹ پہ اور یہ چند لوگوں کا جگور ہے جس کی آپ طرف کہہ رہے ہیں آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ ایک سائٹ پر وہ قابض ہے پورے ملک کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے خیر ہے اس پر کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے لیکن عوام کو یہ نظر نہیں آتا پھر دوبارہ نہیں لوگوں کو مسئلہ جنہا میں نے بات کی دیکھیں بات یہ جرال صاحب جس عوام کا ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ عوام کے ہاتھ میں کیا ہے عوام کے آتھ میں ایک پرچی ہے اور ہم کچھ چھتر سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس پرچی کو کیسے خریدا جاتا ہے کیسے بلیک ویل کیا جاتا ہے کیسے ان کو یہ رغمال بنایا جاتا ہے اس پرچی کے لیے کسی کو بریانی کے اوپر کسی کو کیمے والے نان کے اوپر کسی کو نالی سڑک اور چھوٹے چھوٹے یہ کام پھر اوپر جو ہیں ان کو خریدتے ہیں خرید کر پھر جیسے پھر بڑے لیول کے اوپر منڈیاں لگتی ہیں جیسے ریٹر بننے ہے تو کس طریقے سے بولین ہوتی ہیں پیسوں کا لیند دین ہوتا ہے کروڑ ہار پی میں پھر جو اپنی اپنی کنسیکونسی میں لڑکے آتے ہیں تو کروڑ ہار پیہ لگاتے ہیں کیا وہ کوئی عیدی سینٹر ہے یا کہ وہ مناس کی خدمت کیلئے لگاتے ہیں یہ آ کر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بلینرز پھر جزیرے پھر بڑے بڑے امپائر دنیاں میں نظر آ رہے ہیں سب کو پناہ مالیکس کیا اسٹریلیا کیا بلجیم کیا لنڈن کیا قطر کیا دبائی کے اندھی ہیں وہاں کیا ان کے کو وہاں تیل کے کنیں لگے ہوئے تھے کہ وہاں انہوں نے امپائر بنا لئی ہے یا کوئی ان کی گولڈ کی کائنز تھی وہاں معنی تھی کہ وہاں جو انہوں نے ان کے امپائر بن گئے یہاں لوٹا ہے کے ایک بیگ کمیشنز اور بنی تیل تو کسی کے پاس تھے چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا میں ملک صاحب جس طرح مانڈلا صاحب بات کر رہے تھے میرا سوال آپ سے سیم وہی ہے بات ہوئی وسائل کو لوٹنے کے حوالے سے بات کی اکامہ کے حوالے سے بات انہوں نے کی عوام کے حوالے سے بات کی جو یہاں پر جو ایک ایلیٹ کلاس ہے اس کے والے سے بات کی کسور عوام کا ہے یا انہوں کمرانوں کا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کسور کی جہاں تک بات ہے پاکستان جب سے بنایا اور جن حالات کیا پاکستان عوام نے مقابلہ کیا یا دیکھا ہے یا ہم جیسے اتنے زیہکار ہیں جیسے مانڈلا صاحب ہیں یا میں ہم نے بطور صحافی جنرل جنرلات کو دیکھا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے مافیاز کا راج رہا ہے چاہے وہ سیاسی شکل میں ہو چاہے وہ اسٹیبلشنویش کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو بنیادی طور پر حکمرانی تو اس مافیاز کی رہی ہے اور ان مافیاز نے جیسے چاہا ہے وہ پاکستان کو چلا ہے تو جو عوام ہے وہ انہی مافیاز کے زیرے کنٹرول رہی ہے وہ ان مافیاز میں جیسے چاہا ہے جہاں پہ چاہا ہے جس طرح مرضی کی ہے قوانین کو چینج دی ہے جہاں انہوں نے چاہا ہے جس طرح کے ٹھکے چاہے وہ ٹھکے لے لئے جہاں لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ان مافیاز کو مضبوط کرنے میں عوام کا بھی کردار ہے لیکن جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا ایک سٹارٹر ہوتا ہے وہ سٹارٹ لیتی ہے نیشل بیس کے اوپر ہوتی ہے ہم نے باعثیت عوام تو کوشش ہی نہیں کی ہے جس نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی ہے ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی گلی کے لیے اپنی سڑک کے لیے اپنی نوکری کے لیے ہم بک گئے ہیں وہاں پہ ملک تو وہاں یہ نا وہ کافی زیادہ پیشے چلا جانا پڑے گا یعنی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی یعنی کہ وہ تاریخ بھی جنگریز کی آنے سے پہلے بھی کہ یہ جو ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یعنی یہ بہت صغیر یہ خطہ جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں کہ یہاں پر عمومی لوگوں کا رویہ کیا رہا ہے یہاں پر شروع سے ہی اسی طرح لوگوں جبکہ باعث ایسے آتے تھے نا حملہ آور آتے تھے بڑے جیسے زکندر اعظم آیا یا جو جو بھی لوگ بڑے بڑے آتے رہے ان خطوں تک پہنچے اور انہوں نے اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر لوگوں نے اپنے گاؤں سے اپنے علاقوں سے ملے دھول ہو جائے انہیں خیر مقدم کیا اور انہیں آنے دیا تو یہ ہماری ریت چونو سے رہی ہے تو اس کے اوپر اگر آل اول آل پھر اکمرانوں کو جو ہے وہ کرٹسائز کرنا درست نہیں ہے اس میں عوام بھی برابر کے شریک ہیں برابر کے شریک ضرور ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ جس کے ہاتھوں میں طاقت ہوتے ہیں اسے افرادتوں میں چیز ہوتی ہے طاقت ہم ہی دیتے ہیں نا جی عوام ہی طاقت دے رہی ہے نا جی دیکھیں پاکستان میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مارچوں کے مافیاز کی حکومت ہے یہاں پر ووٹ سے تو کبھی اکمران بنائیں کسی ملک کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ وہ لوگ آ کر وزیراعظم بنی جن کو جانتے بھی نہیں میں مثال دوں گا شکرد عزیز کو کون جانتا تھا چیز ہے وہ عوام نے تو نہیں سوچ لیکٹ کیا تھا مہین قریشی اور اس طرح کافی سارے میں نام یہاں پہ لے سکتا ہوں جو آئے اور حکمران بنگے چلیں چلیں مانلہ صاحب چلیں آپ تو میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ وہ کہہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کے آ رہے ہیں اور آہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح ہی ولولا وہی جوش میاں صاحب آئیں گے مارے مسائل کا حل نکلے گا غربت ختم ہو جائے گی نوکری آئیں گی ہم پھر جو آہ سوپر پاور بن جائیں گے کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی جنار صاحب بڑا پیارا شیر ہے کہتے ہیں بن کے ایک حادثہ بزار میں آ جائے گا جو نہ ہو سا کب وہ اخبار میں آ جائے گا چور اچکوں کی کرو قدر معلوم نہیں کون کب کس سرکار میں آ جائے گا یہ وام و ناس کے مقدر میں یہی چور ڈاکو کوئی ایک سیسن میں نہیں ایک سیسن میں ہم سیزن میں کیا بناتے ہیں غدار بناتے ہیں کون بناتا ہے کہ وام بناتی ہے کہ بھئی کون تھے جن کے پاس منی ٹریلیں نہیں تھیں کنوں نے بند کیا تھا کنوں نے بار بجایا تھا کوئی ایک دفعہ بجایا ہے لانے والے بھی وہ ہیں عوام کا اس میں کیا ہے عوام کی جو اس کی بات کرتے ہیں نے طاقت دیتی ہے عوام پسنجر ہے سواری ہے گاڑی کی اور گاڑی خریدنے کی طاقت ان چند اشرافیہ کے پاس ہے عوام صرف سڑک تک پیدل پہنچ سکتی ہے اور آگے گاڑی کا کلر دیکھتے ہیں کہ یہ پینٹ ہو گی ہے یہ کس فیکٹری سے آئی ہے جناب یہ رابل پنڈی کی فیکٹری سے آئی ہے یہ وائٹ آس کی فیکٹری آئی ہے یہ سعودی عرب کی فیکٹری سے کاری بن کے آئی ہے کوئی چینہ سے آئی ہے کوئی رشیہ سے آئی ہے یا کوئی آئی ایم ایف سے آ رہی ہے ہم تو یہی دیکھ سکتے ہیں پھر کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ آئی ایم ایف کا پینٹ لگا ہوا ہے یہ تو منزل پہ لے ہی جائے گی تو آئی ایم ایف کس منزل پہ آپ کو لے کے جائے گا انہوں نے یہاں ہی لانا تھا کہ آج آپ کا ملک یہ فسیلیٹیٹر ہیں سارے ملک طباق کرنے کے لیے یہ ملک بنانے کے لیے نہیں ہے تو یہ عوام کو نظر نہیں آتا جب قرآن مجید میں یہ واضح ایک آمات ہے کہ یود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے کسی عالمی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے مانلہ صاحب آپ بھی اس کے پر بات کرتے ہیں زیادہ ملک صاحب بھی اس کے پر بات کرتے ہیں بہت سارے محبے وطن لوگ اس کے پر بات کر رہے ہیں تو پھر عوام کو سمجھ نہیں اس بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھ سب کو ہے لیکن دنیا نا حبل دنیا وقراحیت الموت کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ چکی ہے موت کا خوف ہے بھلا آج دربت آ رہا ہے ہم بیکاری بنے ہوئے ہیں نا کہ جب اللہ کے احکامات سے پھرتا بندہ تو پھر حشر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی غیرت والا ہے اس نے دنیا کے ظلیل ترین کام پر ان سب کو لگا دی چلو پکڑو کشکول اور گھوم طرح پوچھے یہ تو شکر کریں ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا کرزہ مانگ رہے ہیں کہ ہم بتا لینا نہ شروع کر دیں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایٹمی طاقت نام کی ایٹمی طاقت ہے بجلی نہیں ہے بڑی طاقت انسان کا ایمان اس کی عزت اس کی غیرت اس کی خودداری ہوتی ہے دیکھیں یہ بھی اللہ نے ایک طاقت دین ہے جی ایٹمی طاقت دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ طاقت کیا کرے ہیں اب اس کا صحیح استعمال ہے یہ ایک لیدہ میں کہہ بات یہ ہے کوئی بات کرتے ہیں یہ فقانستان کے پاس کوئی ایٹامک ہے انہوں کی طاقت ہے نا لیکن انہوں کی طاقت ہے نا جی جی انہیں دکالہ امریکہ کو نیٹو کو بیس سال انہیں جنگ کی اور ہم چھتر سال سے ترانے پڑ رہے ہیں کشویر بنے گا پاکستان جا نکل جا کشویر سے جا نکل جا انہوں نے کوئی ترانے تو نہیں پڑے کیا انہوں کے پاس کوئی ایٹم باب ہے تو ہم دن رات مانٹ کرتا ہے پورا ملک خود بھی تقریروں میں کہتے ہیں کہ کشویر پاکستان کی اشارہ کیا اشارہ کٹی ہوئی ہے باتوں سے تو نہیں ملے گا نا جاد ہم نے ختم کر دیا باتوں سے تو نہیں ملے گا نا پھر مجھے بتاؤ جب وہ ختم کر دیا تو پھر ان کا کیا بیدہ ہے بتائے نا فائدہ بھی تو پچیس کروڑ عوام کو انہوں نے پھرسا دیا بھوک فلاس کے چکر میں بے روزگاری کے چکر میں وہ اس میں بھرسا دیا ہے آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں بائیس فیصد جہاں جیسے ملک کا سرکاری شرح سود ہو جائے تو مجھے بتا ہے کوئی سود آ رہا ہے ہم نے یہ سوال ملک صاحب جس طرح مرلہ صاحب نے بات کی باتیں تو حقیقت ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات تو وہی ہے کہ ایٹمی طاقت اگر میں اللہ نے یہ بنایا اس کی امقدر نہیں کر سکے اللہ نے ہمیں پاکستان دیا اس کی امقدر نہیں کر سکے تو قصور تو ہمارا بھی کہہ رہے ہیں ہم پھر آپ میں تو عوام کی بات کرتا ہوں دیکھیں عوام صاحب بھی اس نکتے پر دیکھیں متفقیق ہے اور میرے حال سے ہم نے ابھی تک دونوں نے اتنی بات کیا ہماری بات کہ طاقت جو عوام کے ہاتھ میں نہیں ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا سر کیوں نہیں ہے میرا سوال آپ سے یہی ہے نا جی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی اور جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے سے کہا کہ پہلے یہ آپ سے کہا پہلے سوال کے جواب ایک دن میں سٹرانگ تو نہیں ہوئے نا ٹائم لگا نا ان کو مضبوط ہوتے ہوئے شروع سے سٹرانگ تھے دیکھیں پاکستان بننے کے بعد ہی وہ مافیا سٹرانگ تھے اگر آپ قائل اعظم صاحب کی موت کا واقعہ دیکھیں جب وہ یونیا سے گئے وہ کس کے نالات میں گئے اگلے وزیراعظم کس حالات میں گئے پھر تو ساری آپ کو چین ہی ملے گی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مافیا جو ہیں وہ شروع سے ہی رہے ہیں اور جو وہ چاہتے رہے ہیں وہ شروع سے ہی کرتے رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا آپ عوام کے بس اچھا اب وہ الیکشن ہوتے ہوئے کوئی نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں آپ نے معاہدہ سمجھے یہ سوال پوچھا جیسے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اس سارے سیناریو کو آپ کو ایک نظر دیکھنا پڑے گا الیکشن جنوری کا اعلان تو کر دیا جا ہے اور امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہونے کے چانسز ہیں لیکن اس میں ایک چیز بڑے غور سے دیکھنے بھی بڑے کیا سمجھنے بھی بڑے یہ کہ جس طرح تحریک انصاف نے ایک کمپین چلائی اور باقی چیزیں کی اور جو سوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں ساری چیزیں کہہ رہے ہیں اس وقت ہمیں محسوس ہی ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ ہم جتنے بھی جا کے سرویس کر رہے ہیں بینگ جنرلیس ہم روڈ شوز کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ مقبول ہے پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے لیکن اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں فلکل آمنے سامنے درمیان میں پس غریب آدمی رہا ہے غریب آدمی چھوڑ دیں پس رہنے جی میں گائی کے حالے سے دیکھ لے آپ غربت کے حالے سے دیکھ لیں بات تھوڑی سی کسی اور سائٹ پیچھ لے دیں تھوڑی سی جو سمجھنے والی بات ہے اس وقت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے بی ایچ کی جماعتیں اتنی ویلیو ورث اس وقت ان کی اس لیول کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وقت جو سب سے امپورٹنٹیز ہمیں نظر آ رہی ہے جو سارے سنیریو دیکھ کے نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اپنی عزت بجانا مشکل کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام میں پی ٹی آئی یا دیگر لوگوں کے ان عوام کو اس بات کے اوپر لے آئی ہیں کہ اس وقت جتنا بھی معاشی طور پر پاکستان نیچے چلا گیا ہے یا جتنے بھی پرابلم کا شکار ہے اس میں بہت بڑا حصہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے سیاثردانوں کا تو کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ سیاثردانوں نے یہ کر دیا امران خان نے اتنا کرزا لے لیا نواز شریف نے اتنا لے لیا یا پیپلز پارٹی نے جو ملک جناب بیڑا غرق کر دیا لیکن اب لوگوں کے مائنڈ میں یہ جو ہے ایک خیال جو ہے پکنا شروع ہو گیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کبھی اتنا حصہ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس وقت اپنی بگا کی جنگ میں آ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی بگا کی جنگ میں لگی ہوئی ہے کیسے آپ نے دیکھا بھی پیٹرول اوپر یہ سارا الزام چکے بھی نگران گورمنٹ آئی ہوئی ہے پہلے جو جتنا کچھ بھی تھا وہ پی ٹی آئی کے خاتے میں گیا پھر اس کے بعد مسلم لیگ کے خاتے میں گیا اب جب نگران حکومت آگی اور سب کو پتا ہے کہ نگران حکومت کو کون لے کر آیا کیونکہ اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیوں نگران حکومت کے خلاف لگ رہے ہیں مسلم لیگ نون یہ تو ان کا ایک رٹا ٹائیک سسٹم تھا میں اسی بات کو مانڈا صاحب جس طرح میں نے نواز شریف کے والے سے بات کی اور ملے سب اس طرح بات کر کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سولہ ماہ کا جو ٹنیور گزارا میاں مباشر باشریف صاحب نے تو جو اب نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس مسائل کا حال ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کے حقوق نہیں بتایا اور کیا آپ سمجھ دیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے ملک جا ہے وہ دوبارہ اسی دردر پر چل پڑے گا دیکھیں جرال صاحب پہلی بات جا ہے کہ میاں صاحب نہیں آرہے میاں صاحب کو لا رہے ہے ایک قدی سزائی آفتہ چار سال نہیں آیا اور آنے سے پہلے جو اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں آنے کا بھی دروازہ کھولا اور واپس جانے کا بھی کھول دی ہے کہ اس کو واپس بھی چیک اپ کرنے کے لیے آنا پڑ سکتا ہے یہ لکھا ہوئے ڈاکٹر نے اور اس کو وہاں بھی چیک اپ جو ہے نا وہ کانٹی جوٹی چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں مردے مجاہد آ رہا ہے وہ تو سوشل میڈیا بتا رہے نا کہ مردے بہران آ رہا ہے جب میڈیکل رپورٹ دیکھی تو پتہ چلا مردے بمارہ آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی عوام اور نظام کی جنگ ہے عوام عمران کے سنگ ہے اور نظام اشرافیہ کے سنگ ہے میاں صاحب آ رہے ہیں وہ میاں کو چھوڑا یہ نہیں آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں کو تو آنا گیا وہ تو کھول آ رہے ہیں لا رہے ہیں اچھا لا رہے ہیں پہلے نے دیکھا وہ جو اشتیار ہی تھے ریڈ کارپیٹ پہ ڈلائے ان کی کیا مجھے بتائیں نا بھی ان کا کو سامنے سارا کھول لی گیا جب اتنے مافیاز مضبوک ہیں تو پھر اس میں عمران خان کا کیا ہے بیچارے کا اس کو یہ ہے کہ عمران خان کا کیا عمران خان نے پورا سسٹم آپ کا ایکسپوز کیا جب ان کے چیروں کے اوپر نقاب تھے وہ ہر ایک کا نقاب اترا ہے ان کو فرنٹ پہ آنا پڑا کہ جناب بات نہیں پڑھ رہی اٹھا رہے ہیں بندوں جا رہے ہیں پریس کنفرسیں کروا رہے ہیں ابھی وہ پریس کنفرس یاٹ کے دوسرا سسٹم جناب کو ٹیلی ویژنوں کے اوپر پروگرام کروا رہے ہیں کیا ضرورت پڑھ رہی ہے اگر یہ اتنے مرد بہران ہے یا مرد آہن ہے یا وام کی بڑی پاپولرٹی ہے تو دو دن پہلے وہ دیکھا نہیں وہ جو شباز گیا بیکاری لاہور کی سڑکوں پہ تو کیا استقبال کی ہے وام نے جو الفاظ تھے وہ دہرا سکتے ہیں آپ کہ وام کے اندر جو غصہ اور غزب پہل لوگوں کے لیے انہوں نے وہ غریب کی زندگی اجیرن کر دی اور ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اب خرمپتی اب وام کی بات کرتے اور اس اشرافیہ کی بات کرتے اور جو بندہ اس اشرافیہ لٹے روں ڈاکوں دہشت گھردوں کے ساتھ معنی لڈروں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو اس کو بھی لوگ اسی نظر سے چلیں جی ملک صاحب اسی دفرت اور ملک صاحب جسرا بات کرتے ہیں وہ امریکہ ہو وہ برطانیہ ہو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی لوگ اس کو ویسے ہی اکارت سے دیکھ چلے یہ تو وقت بتائے گا ملک صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے چیئرمین عمران خان کے مستقبل کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس میں ایکسپرٹیز بھی ہے جاری بھی آپ کور بھی کرتے ہیں چیزوں کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں اصل میں مستقبل دو سنیریو سے دیکھا جا ہے اس وقت ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی روش ہے ان کے ساتھ سیم ہے اس میں تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی اور وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ دوبارہ آئیں پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کا جو ان کا فرمولا تو انہوں نے تقسیم تو کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزت ہم دیکھتے ہیں وہ سنسل جو جو ان کے رہنمہ بھی دیکھیں رہ جائے تھے مثلا سداکت علی باسی ابھی آئے تو ان کی کیا سکریشن بھی اسمان ڈار آئے شیخ رشید ابھی تک رائب ہیں چھیک ہے اس کے علاوہ جناب علی حبیب صاحب بھی رائب ہے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ روش چینج نہیں ہوئی اب دوسرا سنیریو جس سے ہم دیکھتے ہوں یہ دیکھتے ہوں ہم امید ایک پاکستانی امید ہوتی ہے کہ نہیں کل ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیچ میں کچھ ہو جائے کہ دوبارہ دین میں مراد کان کے ساتھ کے ساتھ ہو جائے اور چیزیں اپنی جگہ پہتے ہیں ابھی تک فیلحال جو جس طرح دوسری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بقاہ کی پڑی ہوئی ہے اس وقت کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم عوام کے اندر بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور نیگٹیب لی ڈسکس ہو رہے ہیں اگر پاکستان کی معیشت نیچے جاتی گئی اگر پاکستان کی چیزیں بہتر نہ ہوئیں تو سارے عظمات اب ہم پہ آ جائیں گے پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار بھی ہمیں گردانے کا مطلب ہے کہ سیاستدانوں کو طاقت دے دینا بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تو تھرڈ مجورٹی دے دینا بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی مرضی پہ ملک چلا جانا تو ایسے کبھی بھی مانالا صاحب یہی سوال بیٹھ جائیں نا اگر ملک جو ہے اس نیاج پہ پہنچ گیا غلطی ہوگی آرہ آدمی جو اپنی غلطی کا اطراف کرے اور بیٹھ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک نئی صبح کا آغاز کرے تو اس میں کوہ رہی تو کوئی نہیں ہے دیکھیں بات یہ کون بٹھائے گا بیٹھے گا کون کون مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سارے کٹھے بٹھا رو یہ ابھی چودہ پارٹی یہ کٹھی تھی نا جائے اس نے نکالا ہے یہ عمران کو کوئی شاہد نہیں عمران بڑی پارٹی ہے نا جی اس کو اگر پائے رکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے چودہ پارٹی کٹھی تھی نا بھی بدائی نا تو ملک کا جو ستیہ ناز کی ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہوں ملک کے لیے بیٹھ جائیں نا سر بٹھائیں نا جو ملک خیرخواں ہیں وہ بٹھائیں نا سر کون خیرخواں ہے اس کا مطلب ہے کوئی خیرخواں نہیں ہے ملک جی سیٹ پہ جا رہا جانے دیئے جائے اس کو اگر آپ کے اوپر چھوڑا جائے خیرخواں تو آپ لائن اپ کر سکتے ہیں سر ڈیفنیلی مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ بتاؤن خیرخواں میں تو آپ سیکھو کہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ پوچھ رہا ہوں کہ ملک کو بچانا تو ہے نا یا ملک کو اس طرح چھوڑ دی رہا ہے مجھے بتائیں کوئی بندہ بتاؤن کون سا خیرخواں پھر ملک کو اس طرح چھوڑ دیا جائے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے ابھی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ان کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے ملک کوئی رائی تو دے سکتی ہے نا آخر بھائی ابھی ان کی مرضی نہیں ہے جو ملک کے سربراہ داثر پہ کی سبسیڈی نہیں دے سکتے آئی ایم ایف روک دیتا ہے تو وہ باقی اختیار ان کو دے گا کہ تمہیں کٹھے بیٹھو وہ اپنی مرضی کا منیجر لائے گا اپنی مرضی کی اپائنٹمنٹ لائے گا کہ جو ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گا وہ اس کو نہیں آنے دیں گے جو واموناس اور پاکستان کے نظریے کو پروٹیکٹ کرے گا سب آخری سوالی پیدا دیں آخری سیکنڈ ہے کیا کہنا چاہیں گے آخر میں دیکھیں ابھی پاکستان کی معیشت اور باقی چیزیں یہ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تھوڑی چیز ہوتی ہے ابھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ ان کی بقا اور ان کی عزت جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے تو ابھی معیشت بھی بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اور بہت سری چیزیں اور بھی بہتر کریں گے اور ابھی ہو سکتا ہے کہ جب نواز شریف اور باقی سارے واپس آ جائیں مریم بھی ہیں ان سب کا بھی یہ تصاب کرنے کی سب کا یہ ایک دفعہ کوئی جیسے عمران خان سب کو بندے سراسل کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کے پر تو کرپشن کوئی ثابت نہیں بہت شکریہ جی آپ کا زیادہ ملک صاحب آپ کو اور چودری خادم علی مانلہ صاحب کا کہ آپ نے وقت دیا جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کیا پرگرام خریب آج جرال کے ساتھ جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو موجودہ حالات کے اندر جو ملکی مسائل نے پھر خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی میاں محمد نواز شریف کے مستقبل کے بارے میں ان کے آنے کے حوالے سے بات کی پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی اصل معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں اگر سوچ اگر ہم یہ پیدا کریں کہ ایکی کی اور صحیح مانو کے اندر اس ملک پاکستان کے لیے اگر ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کوئی قربانی دینی پڑتی تو ہمیں دینی چاہیے کیونکہ آج جو ہے ملک نیاج پہ پہنچ چکا ہے کہ مزید قربانی جو ہے وہ اس سے ملک سے نہیں لی جا سکتی ہمیں قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا نیکس پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین حاصل و پاکستان زندہ بات